جو بیوی ان کی شوہر کی طرف سے ان کے لئے ہی محبت نہیں ہے اور جو شوہر ان کی بیوی کی طرف سے ان کے لئے محبت نہیں ہے آج ایسا پاورفل وظیفہ بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو محبت ضرور ضرور ملے گا جو شوہر اور بیوی کی بیش میں لڑائی ہیں جگ رہے ہیں محبت نہیں ہے دونوں ہمیشہ پریشان ہیں گھر میں ہمیشہ پریشانی ہیں جہاں تک بچوں کو بھی پریشان رہتے ہیں کہ محبت کی بیش میں ہمیشہ کیوں لڑائی ہوتے ہیں آج پریشان نہیں ہونے چاہیے ایسا زکر وظیفہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ شوہر اور بیوی کی بیش میں محبت ہا جائے گی جو لوگ یہاں بڑھتے ہیں کہ صحیح ضریف چشتی کی دوسری مسائل سے صرف بہت نہیں کرتے ہیں بلکہ میں تصوف کے بارے میں منازلہ سلوک کے بارے میں مرفت کے بارے میں اور شریعت کے بارے میں بھی ویڈیو بناتے ہو لیکن جو لوگ بہت پریشان رہتے ہیں ذکر وظیفہ چاہتے ہیں بار بار کھال کرتے ہیں بار بار واسب پر میسیج کرتے ہیں اس کا جواب ریپلے نہیں مل جاتے ہیں لیکن کسی کو مدد کرنا کسی کو وظیفہ دینا کسی کو زندگی ٹھیک ہو جائے کسی کے شوہر بیوی کے دل میں محبت آ جائے یہاں تک رسول پاک محمد مصفیٰ اس طلو آسانہ فرماتے ہیں کہ جب بیوی شوہر سے محبت کرتے ہیں اسی طرح کہ عبادت کر رہے ہیں جو شوہر بیوی پر ظلم کرتے ہیں یا جو بیوی شوہر پر ظلم کرتے ہیں رسول پاک فرماتے ہیں کہ نہ اس کو نماز قبول ہوتے ہیں نہ اس کو دعا قبول ہو جاتے ہیں نہ کوئی حبادت نہ زکاة نہ اس کا حج قبول ہو جاتے ہیں یہاں تک جب میں وظیفہ بتاتے ہوں دلوں پر محبت لانے کے لئے مصیبت دھر ہونے کے لئے لوگ کو مدد کرنے کے لئے دلوں کو اللہ سے ملانے کے لئے مجھ کو سکود ملتے ہیں جب میں لوگوں کے چہرے پر آسی دیکھتے ہو مسکرہت دیکھتے ہو مجھ کو دنیا کے سب سے بڑا خوشی ملتا ہے مجھ کو دنیا کے سب سے خوشی یہی ہے دوسروں کو میرا وجہ سے دوسروں کے چہرے پر مسکرہت ہا جائے یہی ہے دنیا کے سب سے خوشی سب سے بڑا دولت ہے میرا لہی جو یہی مصیبت میں ہے اس کو بیوی اس کو شوہر کے دلوں محبت نہیں ہے یہ وظیفہ کرنا آیات غرحان شریف سے جو آج میں آپ کو بتا ہوں گا وہ کیا ہے یہی ہے کہ آپ آپ کو پہلے آرام سے دور کھانا بہت لازمی ہے قیبت سے تحمد سے جوت سے دوسروں کی برائی کی محبت کی خدمت کرنا محبت کرنا لازمی ہے نماز پرنا پھین ٹائم کوئی کوئی دو ٹائم پڑتے ہیں غذا کرتے ہیں نماز پڑھنا ذکر و عبادت کرنا نماز آقیقی پڑھنا شوق سے خوشو خوزو سے باؤزور دل سے اور گناہ و محسیہ سے دور کرنا نماز کے بعد خلوت کی جگہ میں خلوت کرکے یہی پڑھنا اس کو کسی کو شیر نہیں کرنا اور خلوت سے ایک سو ایک مرتبہ تک دو ہزار و ایک مرتبہ ہر دن میں یہی پڑھنا ایک دن دو دن تین دن سات دن کوشش کرتے کرتے رہو یہ وظیفہ کرتے رہو یہاں تک محبت آپ کی بیوی کے دل میں یا آپ کی شوہر کے دل میں اثر کریں اس کا یہ آیت شریفیہ یہ ہے قرد سے سن لیں وَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّتًا مِنِّي وَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّتًا مِنِّي کوئی لوگ بڑھتے ہیں کہ یہ وہ رہان شریف کے آیت کو صحیح سے نہیں پڑھ سکتے ہیں یہاں ہم وظیفہ بتاتے ہیں یہاں غراہت کا ویڈیو نہیں ہے کہ میں غراہت سے پڑھ لو لوگوں کو سمجھانے کیلئے ہی اس طرح پڑھنے ہیں اور دوسری میرا لہجہ جو ہے عربی نہیں ہے میں عربی نہیں ہوں میرا مادری کی زبان فارسی ہے اولیاء کی زبان فارسی تھا خاجہ غریب نواس کا زبان فارسی تھا یہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سعودی عرب کی بچوں پتھروں سے مر دے رہے تھے بچوں پتھروں سے رسول اللہ پاک پڑھ پتھر سے مر دے تھے جب رسول اللہ پاک اپنی فامیلی کی گھر جو قریب تھا جب اس کے دروازے کو نوک کیا اتنی یہ جائل لوگ سے عظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ملی تھی جب دروازے کو کھل دیا لوگ کو ان کے فامیلی کھلنے سے پہلے اس سے پوچھے آپ کون ہو عرب میں عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں نہیں بتایا بلکہ فارسی میں انا محمد نہیں بولا انا محمد بولا کہ منا محمد فارسی میں بتایا کہ میں ہوں محمد جب لوگ عرب لوگ اتنی محمد کو ستایا پتلوں سے مر دے رہے تھے یہاں تک عظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فارسی کی زبان سے بھی اس عمل کیا میرا اللہ جو فارسی ہے بہت لوگ ہیں تانم آ رہے ہیں فارسی زبان ہو عرب ہو فرق نہیں ہے اللہ زبان کو لنگویج کو نہیں دیکھتا ہے دنوں کو دیکھتا ہے یہ جو وظیفہ ہے وَلْقَيْتُو عَلَيْكَ مُحَبَّتًا مِنِّي وَلْقَيْتُو وَلْقَيْتُو مَحَبْ وَلْقَيْتُو عَلَيْكَ مُحَبَّتًا مِنِّي اس کو پھڑنا اور اس کے بعد خلوت میں یہی تصور کنا کا وہ آپ کی شوہر آپ کی بھی آپ کے سامنے ہے اس کے اوپر میں پھوک دینا انشاءاللہ تعالی آپ کی محبت جل سے جل اس پر اثر کرے گا انشاءاللہ تعالی لیکن محبت وہ محبت چاہیے ہے صرف نئے دلوں پر بلکہ اس کو دیکھا دنے بھی چاہیے اس کی سامنے میں اس کو گالی نہیں دینا اس کی محبت سے بہت کرنا اس کو خدمت کرنا اس کو اچھی سے بہت کرنا کوشش کرنا اس کے چہرے پھر آسی لانے کے لئے مسکرات لانے کے لئے وہ بھی لازمی ہے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ اور یوٹیوب کو بھی لائک کریں اور یوٹیوب کو بھی سبسکرپ کریں تھاکہ نیو نیو ویڈیو آپ کو پوچھ سکیں ترسِ انسان کا ہر بیماری کا علاج دف جادو مرض ریموف دا ماجک اللہ کے ولی حضرت شمس الدین تبریزی نے فرمایا تو یہ ہزرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پر دادا پیر کی اولادوں میں سے ہیں اور جیسا خواجہ غریب نواز کے پیرو مرشد خواجہ عثمانِ حاروانی اور ان کے پیرو مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیرو مرشد خواجہ ابو مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کے اولاد اور امامِ حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نصب ہے سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خواجہ ذریف چشتی سرکار اور ہندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کے سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خواجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری اور ساری ہے آج بھی اور اوسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے تو حضرت خواجہ ذریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی اور ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے ارکد میں مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سور گئی